کر کر میں اس کے ہاتھ پر بیت ہو جاؤں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اس کا مقلد ہو جاؤں گا اور اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب حنفیت صحیح ہے کیا تم حنفیت کو قبول کر لوگے تم اہل حدیث کے مسئلہ لا مذہب تولے سے نکل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد بن جاؤں گے دونوں نے قسم کھائی فوراں اس نے دعون پکڑ لیا اور کہا کم وقت امام کی بات مانے تو ہم مقلد اس میراج شیطانی کی بات مانے تو ہم جو ہے تو غیر مقلد اور ہم جو ہے مقلد تو یہی تو ہے تقلید تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو مان لیں گے اسی کا نام تو تقلید ہے ایک کی نہیں مانتے ہیں صحیح گڑوں کی ماننا پڑے گا رکا دیتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کونسا مسئلک تھا پوچھتے ہیں بھئی تم حنفی ہو یا محمدی ہو اب سامنے والا بیچارے جسے جو چھوٹے موٹے نماز کے روزے کے مسائل معلوم نہیں وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ کا نام بڑھا ہے امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کا نام بڑھا ہے کہے گا کہ میں محمدی ہوں تو پھر کہتا ہے کہ ان کے مسئلک پر کیوں چلتے ہو ان کے طریقے پر کیوں چلتے ہو جب آقا کا طریقہ قرآن میں ہے آقا کا طریقہ حدیث میں ہے تو آپ کس پر کیوں نہیں عمل کر لیتے براہ راست کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن پر عمل نہ کریں حدیث پر عمل نہ کریں کوئی منع نہیں کرتا لیکن سوال یہ یہ ایمہ نے جو مسائل کو مرتب کیا ان ایمہ نے قرآن اور حدیث کا جو نجوڑ نکالا اشتہاب کر کر قیاس کر کر کیا وہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا قرآن ہی کا ایک حصہ ہے کوئی آپ سے پوچھے صاحب تم میسور میں ہو یا انڈیا میں ہو تو یہ دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میسور خود جو ہے انڈیا میں ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی ہنفی کہتا ہے ہنفی محمدی ملک ہی میں ہے اس کے مقابلے کے اندر کوئی علق مذہب نہیں کوئی علق مسلک نہیں دے وقوب بناتے ہیں یہ لوگ اب اس کو کوئی پوچھے تیری بیوی کا تو شوہر ہے یا تو تیرے بچوں کا باپ ہے کیا مطلب ہے دونوں مانے صحیح ہیں یہ اس کے اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور یہ بیوی کا شوہر بھی ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہے آپ کی تقلید کرتا ہے تو وہ محمدی پہلے ہے اور بعد میں جو ہے وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے سیکڑوں اپراد کی یہ تقلید کیا کرتے ہیں لوگوں کہتے ہیں امام صاحب آئے بعد میں پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے ان کو پوچھو امام بخاری بعد میں بخاری شریف کو لکھا بعد میں امام مسلم نے مسلم کو لکھا امام ترمیزی نے ترمیزی کو لکھا کتابیں بعد میں لکھی گئی ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے لوگ کون سی حدیث پڑھا کرتے تھے بتایا کر کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کون سا مسئلہ تھا امام بخاری سے پہلے کون سی حدیثیں تھی وہی حدیثیں تھی جو منتشیر تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا وہی حدیثیں جو منتشیر تھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا امام دعوت رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر جمع کیا امام حسین نے جمع کیا تو اسی طریقے سے امام صاحب نے اپنے گھر سے اپنے باپ دادا کے گھر سے کسی مسئلے کو گھڑا نہیں جو مسائل منتشر تھے ان مسائل کو یقجہ کیا ارے ان کم مقتوں سے پوچھو قرآن شریف کتنے لہجوں میں نازل کیا گیا کتنی طریقوں سے قرآن شریف آقا کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کلام پاک صحابہ اکرام کے مشورے سے اجمع سے مرتب ہوا ان کم مقتوں سے پوچھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کم سا قرآن پڑھا جاتا تھا دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائی دھوکے میں نہ ہو جب تک تو داڑی ملاتا رہے جب تک تو شراب پیتا رہے اور جب تک تو جوا کھیلتا رہے اور جب تک تمہا باپ کی نافرمانی کرتا رہے اور جب تک کیرم بوٹ کھیلتا رہے انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر گلو فلمیں دیکھتا رہے کبھی یہ لا مذہب طولے کا کوئی فردا کر نہیں کہے گا ارے تم کیا کر رہے ہو داڑی مڑا کر جرم کر رہے ہو گلو فلم دیکھ کر جرم کر رہے ہو گندے کام کر کر جرم کر رہے ہو یہ کرتا کیا ہے تاک میں لگا رہتا ہے کہ جماعت والے تبلیغ والے جب کسی کو منوا کر اللہ کے گھر لے کر آتے ہیں تو جب تباہ گرم ہو جاتا ہے تو شیطان جس طریقے سے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے ایک شیطان کے مختلف ڈپارمنٹ ہیں نیا بیوی میں لڑائی ڈالنے کا ایک محقبہ ہیں اور تجارت کے اندر بددیانتی کروانے کا ایک ڈپارمنٹ ہے علماء علماء میں لڑانے کا ایک ڈپارمنٹ ہے کسی طریقے سے شیطان کا ایک ڈپارمنٹ ہے کہ نمازوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کی خاص صفت ہے کہا گیا کہ جنات میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں جیسے جنات میں شیاطین میں ہیں ایسے لوگوں میں سے بھی ہیں اب وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز حنفی ہے کہ تمہاری نماز محمدی ہے آؤ دیکھو دین کہاں نازل ہوا مکہ میں دین کہاں سے پھیلا مدینے سے چلو دیکھیں مکہ میں رفیدین ہو رہا نہیں ہو رہا رفیدین ہو رہا ہے اور مدینے میں رفیدین ہو رہا ہے آمین بل جہر ہو رہا ہے تو دیکھو جہاں سے دین پھیلا وہاں مکہ میں اور مدینے میں رفیدین بھی کر رہے ہیں آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں مکہ کے دین کو مانتے ہو یا مدینے کے دین کو مانتے ہو یا کنفہ کے امام ابونی فرحمتالالے کے دین کو مانتے ہو کامکہ ذہن قراب کیا جا رہا ہے کیا سٹ لگائی جاتی ہے دیکھو بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے ہمارا بھائی نہیں یہ رفیدین کر رہا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے سراسر دھوکہ ہے آج تک اللہ کی قسم کوئی غیر مقلد نہ مکہ میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں آیا اس کی دلیل یہ ہے آج بھی حرمین شریفین کے اندر بیس رکعت نماز ترابی پڑھائی جاتی ہے اور ان کمبختوں کا جنازہ ان کی ہر عادت ان کی ہر قصلت نلالی ہے اور امتِ مسلمہ سے ان کی ہر عادت جدہ ہے ساری دنیا کے لوگ سبحانک اللہمہ و بحمدی کا سنا پڑھتے ہیں لیکن ان کو اللہ نام کا بیر ہے دشمنی ہے اہمہ سے محدثوں سے فقہاں سے اس کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت والی اللہمہ باعید بینی و بین خطایا اس جو ہے سنا کو پڑھا کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ نماز جنازہ میں سور پاتحہ کو نہیں پڑھا کرتے ہیں یہ نماز جنازہ میں سور پاتحہ کو پڑھا کرتے ہیں اور چہری پڑھا کرتے ہیں ارے یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باننا رفعہ دین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا مذہب تولے سے ان کا تعلق ہے تو پھر ان سے پوچھو کہ نماز جنازہ پھر اور مسلکوں کے طریقے پر کیوں پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر امام سور پاتحہ زور سے کیوں نہیں پڑھتا یہ امام احمد امن حنبل رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر کیوں نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے کیوں بیس رکعات ترابی پڑھائی جا رہی ہے بات اصل میں یہ ہے کہ احناف کو چھوڑ کر ہنفیوں کو چھوڑ کر رفعہ دین اور مسلکوں میں ہیں سینے پر ہاتھ باننا اور مسلکوں میں ہیں اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ شافی اگر رفعہ دین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا ہم ولی اگر رفعہ دین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا سینے پر ہاتھ بانتا ہے تو برا نہیں کرتا ہم اگر باندے ہمارے قلاب ارزامات کی بوجھار کیوں کرتے ہو فرق ہے شافی کے رفعہ دین کرنے میں اور سینے پر ہاتھ باننے میں اور تجھ سے اسے غیر مقلد چور کے سینے پر ہاتھ باننے میں وجہ اس کی یہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ مشتہی تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ مشتہی تھے امام احمد احمد رحمت اللہ علیہ مشتہی تھے انہوں نے دونوں قسم کی روایتیں رفعہ دین کرنے اور رفعہ دین نہ کرنے سینے پر ہاتھ باننے اور ناف کے نیچے ہاتھ باننے کی روایتوں کو سامنے رکھا ان کے نلزک راجہ وہ روایت ہی تھی کہ رفعہ دین کیا جائے اس تحاد کی بنیاد پر وہ لائسس ہولڈر ہیں اس لائسس کی بنیاد پر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آخائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشتہید و یقتی و یسید کہ مشتہید جو ہے خطابی کرتا ہے ثواب بھی کرتا ہے یعنی مسئلہ صحیح بھی اس سے آتا ہے اور بھول بھی ہو جاتی ہے لیکن فرمایا اگر صحیح ہو جائے ایک اشتہاد کا اور ایک صحیح مسئلہ کا دوہرہ ثواب ملے گا اور اگر خطا ہو جائے اشتہاد کا ثواب تو گیا نہیں اشتہاد کا ثواب ملے گا انہوں نے رفعہ دین کو اشتہاد کی بنیاد پر نکالا ہے اور تُو چوری کر کر وہاں سے نکالا ہے تجھے اشتہاد کا حق نہیں تھا جیسے کوئی آدمی اپنی گاڑی کو لے کر روٹ پر دوڑا ہے اور آکسیڈنٹ ہو جائے حادثہ ہو جائے یا حادثہ نہ کرے اگر لائنسس ہولڈر ہو حکومت اس کی زمانت دے گی اور اس کی طرف سے انشورنس کی رقم سامنے والا زخمی ہو جائے اس کو آدھا کرے گی کیوں یہ لائنسس ہولڈر ہے لیکن اگر لائنسس نہ لے کوئی آدمی آرٹیو سے اور گاڑی کو چلائے صحیح چلائے کسی کو دھکا نہ دے لیکن اگر ٹرافک والے پکڑے اور آرٹیو والے پکڑے اسے جرمانہ لگائیں گے ہاں لائنسس والے کے مقابلے میں اگرچہ تُو زیادہ صحیح چلاتا ہے کسی کو تُو نے زخمی نہیں کیا لیکن تجھے حق نہیں تا چلانے کا ارے اس ملکہ وکٹوریا کی ناجائز اولاد سے پوچھو اجتہات کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا رفیدین اگر تم نے لیا ہے امام شافی کے خانے سے چُرایا ہے امام مالک کے خانے سے چُرایا ہے اور امام احمد عمد حمد رحمت اللہ علیہ کے گھروں سے تم نے ہاتھ سینے پر باندھنے کو چُرایا ہے یہ مذہبوں سے چُرا کر تم نے اپنا مذہب بنایا ہے داکتر اگر سرجری کرے آپریشن کرے پیشن مر بھی جائے گا سو پھر ہاسپٹل کی فیز بھی دینی پڑے گی اور سرجری کی فیز بھی دینی پڑے گی اور وہاں پر بیٹ چارج بھی دینا پڑے گا کیونکہ وہ لائسس ہولڈر ہے اگر کوئی نیم حکیم کسی مریض کو اچھا بھی کر دے اور حکومت کا محکمہ ہیلڈ ڈپارمنٹ کو معلوم ہو جائے اچھا ہونے کے باوجود اسے خائد میں ڈالا جائے گا اسے جرمانہ لگایا جائے گا یہ آتارٹی تجھے کس نے دی دنیا میں اگر کوئی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے دوائی نہیں بنا سکتا بغیر لائسس کے پورویلر نہیں چلا سکتا بغیر لائسس کے کواب گوشت کی دکان پور ڈپارمنٹ نہیں کھول سکتا ارے تجھے کہاں سے اختیار مل گیا کہ قرآن سے تو مسائل کا استمباد کرے حدیثوں سے مسائل کا استمباد کرے اور استمباد کر کر علماء کو گالیا دے عیمہ اکرام کو گالیا دے یہ حق تجھے کہاں سے مل گئے مرزائی کے لئے تھے ہر جائے کے لئے تھے مرزائی کے لئے تھے ہر جائے کے لئے تھے وہ موت کا زخم علماء دے عبد مرزائی کے لئے تھے معنات بی کلشکر صدقا وقفاک بي کر علماء دے عبد علماء دے